کہ ایک آدمی آیا آ کر سوال کرتا ہے کن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتا ہے اللہ کے رسول میرے ساتھ بہت بڑا گناہ ہو گیا اللہ کے رسول میرے ساتھ بہت بڑی غلطی ہو گئی میں کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلطی ہو گئی تو کیا تیری ماں زندہ ہے اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کیا تیری ماں زندہ ہے تو بولا کہ نہیں اللہ کے رسول میری ماں تو زندہ نہیں ہے وہ مر چکی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیری خالہ زندہ ہے تو بولا ہاں میری خالہ زندہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تیری خالہ کی خدمت کر جا تیری خالہ کی خدمت کر تیری خالہ کی خدمت کرنے سے اللہ تیرے گناہوں کو ماف کرے گا مطلب کیا ہے اگر باپ زندہ ہوتی تو تم ماں کی خدمت کر اللہ کی رسول یہ حکم دیتے تھے تیری ماں کی خدمت کرنے سے اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا اب ماں نہیں ہے نا تو کم از کم خالہ کی خدمت کر لے تیرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف کرے گا لیکن اگر ماں باپ کے ہی خلاف اگر ہم جائے ماں باپ پر ہی ظلم کرے ماں باپ کے سامنے ہی انچی آوازوں سے بات کرے اللہ کے لئے غور کرنا تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی اور اور ایک بات بھی ایک یاد رکھنا جن کی ماں باپ زندہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے اور جن کے ماں باپ کا انتخال ہو گیا ہے ان کا بھی کچھ حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی جب سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ کا انتخال ہو گیا تو پھر تو ان کے گناہوں کی مغفرت کے لئے دعا کرتے رہنا ہر وقت کیا ہے ان کے ساتھ تیرے ماں باپ جن سے رشتہ رکھتے تھے ان کے رشتوں کو خائم رکھنا پھر ان کے ساتھ جن جن کا تعلق تھا ان کی عزت کرنا اکرام کرنا یہ تیرے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ہے مطلب کیا ہے ماں باپ مر گئے اب کیا کرنا ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا ہمیشہ ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنا کیونکہ جتنے دن ہمارے ماں باپ زندہ تھے ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان تھا لیکن اب ماں باپ کا انتخال ہو گیا اب بھی ہم کو بھولنا نہیں ہے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ماں باپ کی گناہوں کی مغفرت مانگتے رہنا مغفرت کی دعا کرنا اور دوسری چیز کیا ہے ماں باپ جن رشتوں کو جوڑ کے گئے ماں باپ کے جتنے رشتے دار ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا ان سے حسن سلوک کرنا یہ مرنے کے بعد کے حقوق ہے ماں باپ کی عزت کرے ماں باپ کے ساتھ عبدب و احترام سے بات کرے اگر ماں باپ کسی چیز میں فیصلہ کر دیئے ہیں وہ چیز شاید ہم کو اچھی نہیں لگ رہی لیکن وہ بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے تو اس میں خاموشی اختیار کرے اگر ماں باپ کا فیصلہ صحیح نہیں تھا تو تھوڑے دن کے لیے سبر کریں سبر سے کچھ دنوں کے بعد وہ بات ان کو سمجھا سکتے ہیں ان کو منع سکتے ہیں یاد رکھو ایک چیز ہے سمجھانا اس کے بعد ہے منانا اور اس کے بعد پھر ان کو منع کر جو کام کریں گے الحمدللہ ان کے لیے دعا کرتے ہوئے وہ کام کریں گے ہماری زندگی میں بھی اس کا سکون ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر ماں باپ کے خلاف ٹھہریں گے ماں باپ کی بے عزت ہی کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھاگ جائیں گے کسی کے ساتھ نکاح کر لیں گے کچھ بھی کر لیں گے ماں باپ کی بے عزت ہی کر کے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے لیے غور کرنا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے لیے میرا پیغہ مناؤ ماں باپ کو راضی کرو ماں باپ کو دعا کرو ان کے لیے نہیں مانتے تو شادی میں نہیں کرلوں گا یہ بولو شادی نہیں کرلوں گی بھئی اگر جائز ہے وہ رشتہ تمہارا تب کیا بولیں گے ہم دین کے لیے یہ کام کرنا چاہ رہے ماں باپ نہیں مان رہے ماں باپ کو ابھی دین کی سمجھ نہیں ہے ماں باپ کو کیا ہے صحیح اور غلط میں دینداری کا شعور نہیں ہے وہ کچھ اور سونچ رہے ہیں وہ کچھ پیسے والے کو یا کیا ہے گاڑی والے کو بنگلے والے کو دینا چاہ رہے ہیں لیکن کسی لڑکی یا لڑکی کی خواہش ہے کہ وہ دیندار سے شادی کرے لیکن ماں باپ نہیں راضی ہوتے کیا کریں گے بھاگ جائیں گے کیا گزرتی ہوگی تمہاری بیس پچیس سال کی پروریش ہے وہ یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ سونچ رہے تھے کہ میری بیٹی آئی سا حرکت کرے گی میرا بیٹا آئی سا حرکت کرے گا مناؤ ان کے ہو سوار کرو ان کی باتوں پر نہیں مانتے تو بولو کہ میں شادی نہیں کرلوں گا جاؤ شادی نہیں کرلوں گا کوئی بات نہیں ماں لیکن میں دینداری کو دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ سمجھانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جانا ماں باپ کی بے عزت ہی کرنا اس سے بڑا پھر ان کے لیے جانم اس سے بڑا تکلیف ان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا ماں باپ کی عزت بھی کوئی عزت ہوتی ہے کتنے ماں باپ ہیں بچارے بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے پھانسی لے کے مر جاتے ہیں کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے رشتے داروں میں اپنا سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے سر اٹھا کے چل نہیں سکتے اشارہ کر کے بولتے ہیں لوگ کسی کی فنکشن میں جا سکتے ہیں اگر کوئی بیٹی کوئی بیٹا غلط کام کرے وہ کسی کی رشتے دار کے گھر کو جا سکتے ہیں لوگ انگلی اٹھا کے بولے اسی کی بیٹی تھی دیکھو یہ حرکت کری اسی کا بیٹا تھا دیکھو یہ حرکت کرا ماں باپ کی دل پہ کیا گزرتی ہوگی اللہ کے لیے غور کرنا ہماری ہر غلطی سب سے پہلے بدنامی کا سبب بنتی ہے ہمارے ماں باپ کو اگر ہم اچھا کام بھی کریں گے تو نام کس کا آتا ماں باپ کا ہی آتا ہرے کس کی بیٹی ہے بھئی مہشاللہ کتنا اچھا کام کر رہی اگر غلط کام بھی جب کریں گے تو پھر ماں باپ کا بھئی کس کا بچہ ہے بھئی اتنا خطرناک نکلائے